شروع اللہ کے نام سے جو نہائی مربان اور رحم کرنے والا ہیں جنہیں عثمان عواز بسرا کے جانب سے تمام حباب کو اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ تمام حباب خروع افیت سے ہوں گے بلیو ورلڈ سیٹی کی فائل لائن اور پیسے واپس لے جائے یہ جی بیسیکلی سوسائٹی انتظامیہ کے جانب سے ایک ایسا اعلان کیا گیا ہے کہ جو دورے حاضر کے اندر کسی بھی سوسائٹی کے اندر میں نے یہ چیز نہیں دیکھی کہ کوئی بھی سوسائٹی اپنی چیز بیج کو دوبارہ وہ بائی بیک کرے اور وہ بھی ہنڈیڈ پرسنٹ پیمنٹ کے اوپر جو آپ نے پیمنٹ جمع کرائی ہے اسے کے اوپر تو آج ہم اس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں یہ ایک ایسا سٹیپ ہے کہ میں نے ابھی تک یہ چیز نہیں دیکھی مطلب کہ جب سے میں ریل سٹیٹ کا کام کر رہا ہوں اس کے اندر بائی بیک سوسائٹیز بہت کم کرتی ہیں تو نوٹفکیشن ہے جی اس حوالے سے میں بات کرنے لگا ہوں جنرل بلوگ کے جتنے بھی میمبران ہے ویڈیو ان کے لئے بہت اہم ہے اور آور سیز کے بھی میمبران کے لئے بڑی اہم ہوگے کیونکہ آنے والے دنوں کے اندر جس طریقے سے میں آپ کو چیزیں بتاتا ہوں وہی چیزیں الحمدللہ ہو رہی ہیں اور اللہ پاک کا شکر ہے اللہ پاک جو ہے وہ جو بھی ہم بات کرتے ہیں اللہ پاک اس کی لاج رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے ڈوٹفکیشن آپ دیکھ رہے ہوں گے اس ٹائم پر سکرین کے اوپر اس کے اندر یہ ہے کہ جو بکنگ دوہزار سترہ کے اندر جو ایشو ہوئی ہے اگر آپ نے وہ اپنے نام پہ کروائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور آپ یہ ہے کہ جی ڈیفولٹ ہے تین یا تین سے زیادہ ایک ساتھ کے تو آپ ہنڈیٹ پرسنٹ ریفنڈ جو ہے وہ ایکچول جو بھی آپ نے پیمٹ پے کی ہوئی ہے وہ ویڈاؤٹ این ایک ڈیڈکشن آپ جا کے سوسائٹی ہیڈ آفیس سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے چھ مہینے کے ٹائم کے اندر اندر ساری چیزیں آپ کو سائٹی منیج کروا کے دیں گی یا پھر آپ اس کو کسی بھی فائل کے اندر جو اس کی پرائیس نو لاکھ نوے ہزار پیا ہے پانچ ملے کی جو کرنٹ ہے اس کے اندر یہ فائل آپ مرج بھی کروا سکتے ہیں اپ ٹو سیمٹی فائی پرسنٹ پیمٹ تک ٹھیک ہے پھر دوہزار اٹھارہ کے اندر اگر آپ نے جنرل بلوک کی فائل لی ہے اور آپ نے یہ سمجھا ہے کہ میں فائل لے کے اس کے اندر سے چھوٹے چھوٹے سے چوزیں نکلواؤں گا اور آپ آگے اس کو جمع نہیں کروا سکے یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں چوزوں کے چکر میں تو آپ کے لیے سوسائٹی کا یہ ہے کہ جی آپ ڈیفولٹ بائی نیم اگر آپ نے اسی زہر پی جمع کروایا اور اس کے بعد آپ نے جمع نہیں کروایا پائی جان اپنی فائل لے جو ہوتے ہیں اسی زہر پی آپ واپس لے لو یا پھر دوسری آپ سے آپ کے پاس یہ ہے کہ نو لاکھ نوے والی جو بھی کوئی فائل ہے اس کے اندر آپ دو فائل مرج کروا سکتے ہیں مرج کا مطلب ہوتا ہے مطلب آپ کی جو وہ ٹوٹل اس کی قیمت ہے جو فائل کے اندر جمع ہوئی ہے وہ آپ نو نوے والی فائل کے اندر آپ اس کو زم کروا سکتے ہیں لیکن اس کی ٹوٹل نو نوے والے کی پجتر پرسنٹ اماؤنٹ تک اگر آپ نے دو زار انیس کی اندر فائل لی ہے اور آپ نے ڈاؤن پیمٹ صرف جمع کروای ہے اور آپ ہنڈیٹ پرسنٹ آپ وہ بھی قیم آپ لے سکتے ہیں دیکھیں ستارہ والوں کو بھی پورا دے رہے ہیں اٹھارہ والوں کو بھی پورا دے رہے ہیں تو پھر بھی آپ نو نوے والی کے اندر جا کے جمع کرا سکتے ہیں اور سیونٹی فائی پرسنٹ تک آپ کی لیمٹ ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے اندر جی یہ اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یہ بیسیکلی تین پوائنٹس تھے اس کے اندر میں آپ کو تھوڑا سا مزید بھی بتاتا ہوں یہ فیس جو آپ کی ایک ہزار پیہ پر مرلا جو ہے صرف وہ صرف وہ لگی گی سیم نیم کی جو فائل ہے فری آف کوسٹ ہوگی مطلب اگر آپ کے نام کی دو فائلیں ہیں تو آپ ایک فائل کے اندر بھی اس کو چینج کروا سکتے ہیں جنرل بلوک کے جو میمبرز ہیں سیم نیم فائلز will be مزد فری آف کوسٹ ایس پر ٹمز گیون اب آف ٹھیک ہے ریفنڈ می ٹیک اپ ٹو سکس منت فرام ڈیٹ آف سمیشن اور ریجنل ڈاکومنٹس بیٹ ٹو آفیس وید کمپیوٹرائز ریشیپ آنلی اور یہ جی آپ کی ریفنڈ کی جو آپشنز ہیں یہ پندرہ سبتمبر سے لے کے دس اکتوبر تک ہے پندرہ سبتمبر سے لے کے دس اکتوبر کی میڈ میں آپ ہیڈ آفیس جائیں وہاں پہ جا کے اپنا کام کروائیں ٹھیک ہے اور آپ ساری کی ساری چیزیں مینیج کروا سکتے ہیں خدا کا نام ہے یا پیسے جمع کروائیں ٹھیک ہے مطلب کہ یا تو سوسائیٹی میں آپ پیسے جمع کرائیں تاکہ سوسائیٹی آپ کو پلاڑ دیں نہیں تو نہ سوسائیٹی کو تنگ کریں نہ خود تنگ ہو اپنی فائل لے کر جائیں مربانی کریں ادھر جا کے انہیں کہیں یار یہ فائل پکڑیں ہم آپ سے بڑے تنگ ہیں ہم آپ سے بڑے آواز آ رہے ہیں آپ کام بھی نہیں کرتے آپ کچھ بھی نہیں کرتے آپ کبھی ارتگل کو بنا لیتے ہیں کبھی شاید افریدی کو بلا لیتے ہیں کبھی آپ علیمہ سلطان کو بلا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں آپ کی سمجھ نہیں آتی آپ کو ہماری سمجھ نہیں آتی تو ہمارا سیز آرپیہ یہ ہے ہمیں واپس کر دیں چھ مینے کے اندر آپ کو پیمنٹ واپس آجی گی رسید آپ کو سائٹی ایشو کر دے گی تو یہ چیزیں جی اس میں آپ کے لیے بھی ایکزٹ ہے جو ڈیفالٹر لوگ ہے ٹھیک ہے جنہوں نے آج سے دو دو تین تین سال پہلے لیں ہوئی ہیں فائلیں ٹھیک ہیں تو جو مطلب ان کو یہ شوق تھا کہ ہم نے بس ایک فائل لینی ہے ایسی زہرپیہ پی کرنا اور اس فائل کو بڑا سا یہ ہے فریم کروا کے ڈرائنگ روم کے اندر لگا لینا ہے تاکہ کوئی بھی بندہ آئے اور وہ دیکھیں گے جی ماشاءاللہ جی ملک صاحب نے یا چودری صاحب نے جی ماشاءاللہ فائل لی ہوئی یا بلیو ورلڈ شیٹی کی اور اتنا بڑا فریم کروا کے جی ڈرائنگ روم میں لگائی ہوئی ہے اس ٹائم پہ بھی آپ نے نہیں جی نہیں دیکھیں انہوں نے مہرسہ زیادی کر دی ہے ایسا کر دی ہے ویسا کر دی ہے ان اگلے پیسے دے رہے ہیں تو مربانی کرو کہ اپنی چیزیں جو ہیں وہ آپ لے کے جائیں ڈیفالٹر جتنی بھی لوگ ہیں اور مربانی کر کے اپنے پیسے لیں تاکہ جو لوگ جنہوں نے پیمٹ دینی ہے جنہوں نے اگلوں نے جو پروجیکٹ ہے وہ ڈیلیور کرنا ہے تاکہ باقی یہ جتنی بھی ہمارے آس پاس جتنی بھی لوگ آئے ہیں ان سب کو ہم فارق کریں ٹھیک ہے تو جو لوگ فارق ہونا چاہتے ہیں جو لوگ ایکزٹ لینا چاہتے ہیں وہ دیر نہ لگائیں اپنی چیزیں صندوقوں سے باہر نکالیں اور بہت بس طرح اس کو جس طرح وہ تھیلے کے اندر بڑی بڑی فائلیں جن ڈیلروں نے آپ کو وہ کیا ہے نا کہ آج لے لو تو اگلے دن آج انہوں نے سا رہے ہیں پھڑو تو انہوں نے آخو چلو جی ساڑھایا کام کرو ٹھیک ہے تو جب بھی اور آئندہ کے بعد نصیت بھی پکڑیں کہ اگر پیسے نہ ہو تو بوکنگ نہ کروائیں ٹھیک ہے اور بلک بائنگ سے بچیں اگر آپ کے پاس ایک فائل رکھنے کے پیسے ہیں تو خدا کا نام ہے ایک فائل بک کروائے کریں دس فائلیں نہ بک کروائے کریں اور نو فائلوں سے کوئی آگے نو سو فائلیں نہیں نکلتی ٹھیک ہے چیزیں پیسوں سے مینج ہوتی ہیں سوسائٹی کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں لینڈ ایکوزیشن ڈیویلمنٹ کے لیے دیگر معاملات کے لیے اور جگر آپ نہیں جمع کسی سوسائٹی میں کروائیں گے تو وہ پھر آپ پہ جرمانے لگائیں گے لیکن ابھی آپ کے پاس ایک مولت ہے اور یہ پینڈی اسلامباد کی ہسٹری کے اندر یہ چیز آ رہی ہے کہ الحمدللہ اور اس سے لوگوں کا کونفیڈنس کتنا زیادہ ریز ہو رہا ہے بلیو ورلڈ شیٹی کے اوپر کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا ساتے کہ ایسی بھی کوئی سوسائٹی ہے جو چیز بیچ کے دوبارہ کہتے ہیں کہ پائی جن جنہیں دی ایسی بیچی ہے تو اسی سانو انہیں دی واپس کر دو اسی ساٹھ دک وارڈا ایک روپیہ زیادہ تر سائٹی کیا ہوتی ہے پچیس پرسنٹ جی کاٹتے ہیں پچاس پرسنٹ پیمنٹ کاٹتے ہیں اگلے ایک روپیہ بھی نہیں کاٹ رہے اس موقعے کو گنیمت جانے یا اپنی ڈیوز کلیر کریں یا اپنے پیسے پکڑیں اور سلام علیکم ہو جائے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ٹھیک ہے بلیو ورلڈ شیٹی میں آم آورسیز بلوک میں جنرل بلوک میں عوامی بلوک میں بگنگز کیلئے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں لیکن بھائی جان وہی بندہ رابطہ کریں جو صرف اور صرف آگے اپنی کسٹے بھی جمع کروا سکتا ہے ٹھیک ہے ہم اس طرح کا کام نہیں کرتے کہ بندے کو ڈاؤن پیمنٹ کر کے اس کے بعد اس کو دو سال کہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کسٹے نہ جمع کرو ساڑی پھوپی دی سوسائٹی ہے تو اس طرح کی بات نہیں ہے سوسائٹی نے ڈیلیور کرنا ہے ساتھ صاحب کا بڑا زبردست ویجن ہے وہ چیزیں مینج کر رہے ہیں ڈیلیور کر رہے ہیں اور ساری چیزیں جو ہیں الحمدللہ اپنے ٹائم کے ساتھ مینج ہو رہی ہیں انجینئر اسمان واس بسرہ کو دعا میں یاد رکھئے گا پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ